بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آسد اور آپ دیکھ رہے ہیں آسد الیکٹریکل آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ہمارے ACB یا MCCB کے اوپر جو ریٹنگز لکھی ہوئے ہوتی ہیں مثلاً ICU, ICS, ICW, ICM پھر UE, UI اور UIMP وہیں سب کا مطلب کیا ہوتا ہے آج کی ویڈیو میں ہم اس کی ساری ڈیٹیل پر بات کرنے جا رہے ہیں تو سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں ICU سے ICU کا مطلب ہوتا ہے بریکنگ کیپیسٹی تو MCB کی ریٹنگز والی ویڈیو میں ہم نے ICU کے بارے میں آپ کو بتایا تھا کہ ICU کا مطلب ہوتا ہے Ultimate Breaking Capacity یا Ultimate Short Circuit Breaking Capacity اس طرح کا اس کا مختلف نام ہے تو اس کا جو بیسیکلی مطلب ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا جو بریکر ہے وہ شورٹ سرکیٹ آنے کی صورت میں کتنے ایمپیس تک کا جو اپنے اندر سے فلو ہے وہ بیئر کر سکتا ہے without any damage اور اس کے بعد پھر وہ بریکر جو ہمارا خراب ہو سکتا ہے تو اس کی جو کیپیسٹی ہے وہ کلو ایمز میں دی جاتی ہے تو ACB اور MCC میں آپ کو جو یہ لکھاوہ نظر آئے گا اکثر اس طرح سے آپ کو نظر آئے گا کہ مثلاً 80 کلو ایمز یا 30 کلو ایمز یا 65 کلو ایمز تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اتنے ہزار ایمپیر تک یعنی 80 کلو ایمز کا مطلب ہے اسی ہزار ایمپیر تو اسی ہزار ایمپیر اگر ہمارے شورٹ سرکٹ کی صورت میں بریکر کے اندر سے فلو ہوتے ہیں تو ہمارا بریکر اس کو برداشت کر سکتا ہے اور اگر اس سے زیادہ کا شورٹ سرکٹ آیا تو بریکر جو ہے ہمارا وہ بریک ہو جائے گا ڈیمیج ہو جائے گا تو ICU کا تو مطلب یہ ہے اب ہم بات کرتے ہیں ICS ICS کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ سرویس بریکنگ کیپیسٹی یعنی سرویس بریکنگ کیپیسٹی کا کیا مطلب ہے کہ جو بھی ہمارے ICU کی ریٹنگ ہے اس کے بعد بریکر کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے یعنی منفیکچر یا ڈیزائنر کی طرف سے تو وہ ٹیسٹ کرنے کے بعد یہ ریزرٹ نکالتے ہیں کہ جتنی ICU کی اس کی ریٹنگ تھی آیا اس وقت اتنے ایمپیسٹ تک اس نے بیئر کیا ہے یا نہیں تو ICS کو ہمیشہ برابر ہونا چاہیے ICU کے تو اگر ہمارا ICS جو ہے ICU کے برابر ہے تو آپ دیکھیں گے کہ ایک بریکر کی ریٹنگ اگر 30 کل ایمپ آئی سیو لکھی ہوئی تھی تو ICS پہ بھی وہی ریٹنگ لکھی ہوئی ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی جو سرویس کے پیسٹی ہے وہ ہنڈریٹ پرسنٹ ہے ہمارے ICU کے لیکن اگر کچھ بریکر اتنے شورٹ سرکٹ تک پہ کام نہیں کر پاتے تو اس کی جو پرسنٹیج ہے وہ کم کر دی جاتی ہے مثلا یہ لکھا جاتے کہ اس کا جو ICS ہے وہ 50 کل ایمپ ہے اور ICU جو وہ 80 کل ایمپ تو اس کے بعد اس کی پرسنٹیج نکال لی جاتی ہے کہ مثلا ہمارا جو ICS ہے وہ کتنے پرسنٹ آف ICU ہے تو بس اس میں سیف و سیف یہی فرق ہوتا ہے تو جو بریکر سب سے اچھی کالٹی کا ہوگا اس کا ICS اور ICU ہمیشہ برابر ہوگا اب ہم بات کرتے ہیں ICW کے اوپر تو بریکر کے اوپر جو ICW لکھا ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے With Hold Breaking Capacity یعنی کہ جو ICU اور ICS کی ریٹنگ ہے وہی ہے لیکن ICW کا With Hold کا مطلب یہ ہے کہ جب ہمارا short circuit آئے گا جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ short circuit آنے کی صورت میں foreign breaker trip نہیں ہوتا بلکہ کچھ millisecond کا time اس کو درکار ہوتا ہے کس چیز کے لیے کہ پہلے وہ یہ دیکھے گا کہ کتنا current flow ہوا اس کے اندر سے پھر وہ determine کرے گا کہ short circuit ہوا ہے اس کے بعد وہ tripping کی command دے گا تو یہ سب ہونے میں کچھ millisecond یا ایک second یا ڈیرے second کا وقفہ آ جاتے ہیں تو اس دوران میں جو ہمارا breaker ہے آیا وہ اس کو برداشت کر سکتا ہے یعنی یا اس کی جو insulation ہے یا اس کا جو mechanism میں وہ damage تو نہیں ہو جائے گا تو یہ ساری چیز With Hold capacity سے دیکھی جاتی ہے کہ کچھ time کے لیے مثلا ایک second کے لیے یا دو second کے لیے یا کچھ millisecond کے لیے جو ہمارا short circuit آیا ہے اس کو breaker With Hold کر سکتا ہے یا نہیں یعنی کہ اس کے ساتھ جو ہے تھوڑی دیر کے لیے وقفہ کر سکتا ہے یعنی یا فوراں ہی damage ہو جائے گا چونکہ breaker کو trip ہونے کے لیے بھی کچھ نہ کچھ time چاہیے ہوتا ہے تو ICW کا جو time ہوتا ہے وہ normally 0.1 second سے 3 seconds تک ہوتا ہے 0.1 کا مطلب ہے 100 milliamps اور 3 seconds جو ہے وہ 3 seconds ہے تو اس کے درمیان میں اس کی جو ہے وہ capacity ہوتی ہے کہ اتنے میں یہ اتنی دیر تک یہ Hold کروا سکتا ہے short circuit کو اور breaker بغیر کسی damage ہوئے اپنی performance دے سکتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں ICM کے اوپر ICM کا مطلب ہے making capacity جیسا کہ ابھی تک ہم breaking capacity کے اوپر بات کر رہے تھے اب ہم بات کر رہے ہیں making capacity تو making capacity breaker کی یہ ہوتی ہے کہ جب breaker trip ہو گیا short circuit پہ تو اب ہم اس کو on کرنے جا رہے ہیں تو جب ہم اس کے context کو make کریں گے تو اس دوران اگر already ہمارا جو circuit ہے پیچھے load side پر وہ short ہے تو اس دوران میں آیا وہ short circuit کو برداشت کرے گا یا نہیں ہوتا ہے on ہونے کے لیے اور دوسری طرف اس کے electrical side پر یعنی جو اس کی load side ہے ماں پر short circuit ہے تو اس دوران breaker کو زیادہ current جو ہے flow کرنا پڑے گا تو آیا اس کی جو capacity ہے وہ اتنی ہے کہ یہ short circuit کو with جو ہے force برداشت کر سکے تو ہمیشہ یہ جو capacity ICU سے دھوگنی ہوتی ہے تو جتنے بھی ہماری ICU capacity مثلا 30 km سے 50 km سے 80 km سے double ہو جائے گی تو یہ ICM ہوگی تو یہ ہمیشہ double ہوتی ہمارے ICU کے یہ normally breakers کے اوپر mention نہیں ہوتی لیکن یہ ہمیں breaker کے ساتھ جو literature یا manual وغیر دی جاتی ہے اس کے اندر سائی ڈیٹیل بتائی جاتی ہے تو یہ تو تھی ساری short circuit سے related اس کی ratings اب ہم بات جاتے ہیں U والی سائٹ پر تو UE UI کا مطلب ہے اس پر ہم بات کر لیتے ہیں تو UE کا مطلب ہے rated voltage یعنی ہمارے جو breaker کے rated voltage ہیں operating voltage ہیں وہ کتنے ہیں مثلا 500 voltage ہیں 1000 voltage ہیں تو اس کے یا سکتا ہے اس کے بعد UI کا مطلب ہوتا ہے insulation voltage یعنی کہ breaker insulation جو اس میں plastic وغیرہ یا کوئی اور material یوز کیا گیا ہے اس کی voltage کی ریٹنگ کتنی ہے جیسا کہ ہم جانتے ہیں انسولیشن جو ایک limit تک انسولیشن کا کام کرتی ہے اگر اس سے زیادہ voltage اس اگر اس سے زیادہ کے voltage ہم نے اس پہ اپلائی کی ہے تو اس کی insulation جو بریک ہو سکتی ہے اور وہ conductor بن سکتی ہے تو UI کا مطلب صرف صرف insulation voltage ہے تو آخری چیز جو رہ گئی تھی UIMP UIMP کا مطلب impulse voltage impulse voltage کیا ہوتا ہے جب breaker کو ڈیزائن اس طرح سے آپ لکھے پہ نظر آئیں گے 8 KV 9 KV 10 KV تو یہ KV جو Kilo V میں ہوتے تو یہ ہمیشہ Kilo V میں mention کی جاتے ہیں تو جب بھی breaker ڈیزائن ہوتا ہے تو بہت سارے ہزاروں میں voltage کا جھٹکہ دیا جاتا ہے جس کو impulse voltage کہتے مصلاح اس breaker کو اگر ایک breaker کے اوپر لکھا ہے کہ impulse voltage 8 KV تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس breaker کو 8000 volt کا جھٹکہ دے کر ٹیسٹ کیا گیا impulse voltage apply کیے گئے اس پیس کی performance دیکھی گئی ہے تو یہ تینوں جو U والی جو ریٹنگ سے ریلیٹیڈ لے گئے آپ کمنٹ میں پوچ سکتے انشاء اللہ ان کی مزید ڈیٹیلز میں نیکس ویڈیو میں بات کریں گے آج کی ویڈیو کے حوالے سے سپیسیفک اگر آپ کوئی کوشتہ نے کمنٹ میں پوچھیں اور ویڈیو پسند آنے کی